السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہی قفاء و السلام انوالعباد ہی اللہ دین استفعام آباد محترم ناظرین اکرام آج کی نشست کا موضوع ہے تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کونسی تسبیح ہے آئیے ایک حدیث لیتے ہیں سعی بخاری کتاب النفقات کتاب نمبر 79 حدیث نمبر 5361 علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ چکی چلاتے چلاتے پریشان ہو گئی پھر اسی طرح ان کے ہاتھ میں چکی چلانے کے نشانات تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لئے آئی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تاکہ نوکر آ جائے تو فائدہ ہو جائے اور تکلیف ذرا کم ہو جائے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر موجود نہیں ہے تو انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوری بات کہہ دی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات سن لی اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری بات بتا دی اس سے یہ پتا چلا سوتیلی ماہ کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہونے چاہیے اپنے سماج میں سوتیلی ماہ کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں اور گھرانے جو ہو وہ برباد ہو رہے ہیں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور اپنی بیٹی اور دامات کو لے کر بیٹھ گئے اور کہا کیا کہا یاد رکھیے گا تیتیس بار سبحان اللہ تیتیس بار الحمدللہ تیتیس بار اللہ اکبر اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِن خَادِمِن تم دونوں اگر یہی کرتے رہو تو تم دونوں کے لیے ایک نوکر سے بہتر ہے ناظرین اکرام سامین اکرام ماں و بہنوں کے لیے کہ یہ تصویح فاطمہ ہے اس کا ویرت کرتے رہے ایک نوکر سے بہتر ہے ہمیں اور آپ کو صلف صالحین کی خواتین سے سیکھنا ہے ماں و بہنوں کو سیکھنا ہے ان کے طریقے پر چلنا ہے تو بڑا فائدہ ہوگا تو یہ تصویح فاطمہ ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری ماں و بہنوں کو یہ تصویح پڑھنے کی توفیق دے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ